آج کی جو کیک ہے نا اس کیک کے ہم آئیسنگ کریں گے بلکل سمپل بٹ بہت ہی الگ طریقے سے ڈیزائن بلکل الگ بنائیں گے اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے ایسا بنائیں گے تو وہ بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے 46 نمبر کا نوزل اور بنانا کیسے ہے یہ دیکھیں مطلب اس سے آسان اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی ڈیزائن ہو ہی نہیں سکتی اتنی آسان ہے یہ تو دیکھیں بس کیا کرنی ہے آپ کو ایک بار اوپر لینے ہلکی سے پریس کرنی ہے اور اندر کی طرف کھیچ لینے یہ دیکھیں تو ہم ایسے بنائیں گے بڑھ پورا کیک ہوم کور نہیں کریں گے کہ پورا ہم نے گول بنا دیا ایسا ہم بلکل بھی نہیں بنائیں گے تو آپ ویڈیو ضرور دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن سے ہے تو یہ دیکھیں مطلب آپ نا یہ والی ڈیزائن آپ این ون سے بنا سکتے ہیں دوڑی سے بنا سکتے ہیں فورٹی سک سے بنا سکتے ہیں جو چھوٹی والی سٹار آتی ہے نا یہ بلکل سمال والی اس سے بنا سکتے ہیں مطلب ہر نوزل سے یہ ڈیزائن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ یہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں گا تو یہ دیکھیں میں نے ٹرائی بنا لیا یہ تو میں نے دیکھیں یہ میں نے ٹال کیک بنایا ہے تو چار میں نے اوپر بنا لیا یہ ڈیزائن پھر ایک ہاف بنایا ہے پھر نیچے میں دو فل بنانے والی ہوں اور نورپلی ہم ٹرائنگل مطلب اوپر سے علاقے اور نیچے تک ہم ایسے گھومانے والے ہیں جیسے نورپلی ہم ویڈنگ کیک یا انگیز بین کیک میں ہم بناتے ہیں کچھ ویسا ہے پھر چھوٹے چھوٹے سے نا اسی نوزل سے ہارڈ جیسے بنائیں گے دیکھیں یہ ہارڈ بن جا رہا ہے نا دو کو ہم ایک سائٹ میں لیں گے ایک ادھر سے ایک ادھر سے تو یہ پروپر ہارڈ جیسی دیکھتی ہے تو ایسا میں نے بنا لیا اب ہمیں لینا ہے گرین ویپنگ کریم مطلب گرین کلر ڈال کے گرین بنانی ہے ایسی تو آتی نہیں گرین کلر مطلب گرین ویپنگ کریم تو یہ دیکھیں میں نے پائپنگ بیک کو ہی وی شیپ میں کٹ کیا ہے اور اسی سے میں بنا رہی ہوں لیف تو لیف بھی آپ جتنی چاہے اتنی بنا سکتے ہیں ادھر ادھر جتنی مرجی کریں ادھر بنا لیجے تو میں نے یہ تین چار ایک فلاور میں بنا لیا ہر فلاور میں دو یا تین میں نے فلاور کور کیے یہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا پھر میں نے یلو کلر لیا ہے یلو کلر کی ویپنگ کریم اور پھر اس میں بیچ میں ڈاڑ دے رہی ہوں آپ اس کی جگہ اپنے سگر بولز جو آتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر بلیک کلر کا ویپنگ کریم چاہے تو وہ آپ کلر کمبینیشن اپنے حساب سے بٹ پرپل یلو اور کرین کلر کا کمبینیشن کچھ ہلگ ہی دکھتا ہے تو میں نے کچھ ویسا ہی لیا اور یہ جن کی یہ کےک ہے وہ لوگ بھی فوٹو مجھے سینٹ کرتے ہیں بہت میں نے بتایا کہ میں فوٹو کیوں نہیں لگاتی اور پھر بیچ میں میں نے دیکھی لگا دیا ہے سگر بولز اور وائٹ والے اور میں اس لیے فوٹو نہیں لگاتی کیونکہ جو بھی کسٹومر ہمیں بھیجتے ہیں فوٹو وہ زیادہ تر یوٹیوب کی ہوتی ہے اور اپنے گوگل کی ہوتی ہے اس لیے میں نہیں لگا دی اور یہ دیکھیں یہ ہو گئی کیک ریڈی اور آگے میں نے تھوڑا زیادہ ہی لگا دیا ہے سگر بولز یہ وائٹ والے اور کیک کا لکھ کیسا لگ رہا ہے پلیز ضرور کمین بکس میں بتائیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں